اگلا سب تو پہلے آگے سیڈ مدھی یہ دے تم سی پہلانے کی تھے وہ سب تو پہلے سیڈ اگر آپ مالکے پہتے آئے خبیص عقیدہ دے مالکو مائک پٹو دے جواب دو جوزہ صاحب نو ہاں جی اسلام علیکم کیا لے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں گے خبیص 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 تھو تھو مرزیو نہیں انہوں مسلمان انہوں کوڑا بھی نہیں آنا تھو بھی نہیں کرنی انہوں آنے خبیص عقیدہ دے مالکو مرزا صاحب مسلمان دی شان ہے مسلمان ہمیشہ سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوں دا ہے پیٹ نہیں ہوں کھا کے بھاگ کھولو کیمرہ آجے چوڑا کھولو کیمرہ مرزا صاحب دے پتر نے آکھا ہے بھی جیڑا غیر اندیاں نو مسلمان سمین دے وہ دا خبیص کی دے یہ بڑا خبیص کی دے یہ جسے آکھنا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ننو اکھو بھی خبیص کی دے آلے ہو آجو تو ساڑا بڑا کیدہ خبیص آلے ہے گے ہو کسی مربی علیوہ میرا نہیں خیال کسی مربی دے متھے لگ گیا من گیا تینسو دے کٹھا گار لے نا تینسو کٹھا گر اے نا دیوے نا کیسی بادن سی بھی یہ بھی آتھرائز نہیں ہے کہ کسی مربی نا گال بھی کار لے مربی مربی کچھ لکسر دے نے یا کرنا ہے گال کس رہیں تنسو ساں کی کرنی پوچھ کے نماز پڑھو روزے رکھو تے چند آ دیو بس تو اڑک کا میں نگلہ نا کیے لگیا کیا 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 کو ڈانٹ سڑتے نہیں اگو نا کانو لیٹ کے بہر اندھنے یہ بھی انہیں دی وچارے نہیں مجبوری ہے نا چندہ بھی دینا ہے تو سوال بھی نہیں کرنا اچھا امر بھائی میں بڑی دیر تو ایک سوال لیا کافی دیر تو نا ایک سوال میں لیا کافی دیر تو نا ایک سوال میں لیا گا پھرن ڈے ہیں وہاں کہ جڑا مرزا صاحب نے ہدا دا تصور پیش کیتا ہے جی دے بیش مارا تھا تھا تینویدی شکلہ لیا او کمی تصور پیش کیتا صاحب نے کئی سورچ پیش کیتا صاحب نے جڑا مرزا صاحب نے پیش کیتا ہے جڑا اینا دا اینا دا کی نائے حبیث کی دیا لیا دا خدا آئے وی گھلے وی نجف صاحب کہ مرزا صاحب نے کسے نو میں بکشا تکونی نا خدا نو نا خدا دے نبیان نو ہر ایک دن انہیں گستاکی کیتے ہیں خدا دے بارے بجڑی ہیں گلانہ نے لکھیاں نے وہ انتہائی گندیاں تھے اور لگف گلانہ نے جو کونہ نے خدا دے بارے بھی آکیا یا جیڑا تصور پیش کیتا ہے انتہائی کٹیاں تھے گندہ موقف ہیں بارال میں تو انہوں نے دے لفاظ کر کے وحادے نا کیونہ نے کنہ لفظہ نا آکیا وہ نا دا حدا ساڑا نہیں ساڑا تصوری اللہ پاک دیزہاد تجڑا آئے زائر ساڑا خدا ہو آنے انہیں انہیں دا خدا ہو رہے ساڑا خدا ہو رہے وہ تے آپ انہیں دا بیٹھان دینا کہ ساڑا خدا ہو رہے انہیں دا خدا ہو رہے انہیں انہیں تلک ہوئے انہیں دا مرزا صاحب دا تھے انہیں انہیں تلک ہوئے خدا ہو مرزا صاحب نے آکیا کہ اپنے حدا دا تصور پیش کیتا ہے کہ کسی اور دے حدا دے بارے کیا سی میں کنفرم کر گئے کیونکہ سوال میں رکھنا ہے کسی دے سوئل صاحب ہو گئی رہے ہیں زائر کہ انہیں دا اپنا جیڑا خدا دا تصور ہے جنہوں اے خدا سمجھے دے جیڑا نا یہ لاش دستے میں وہ دا یہ تصور ہے ساڑا تھے مسلمانہ دا تصور نہیں ہے اللہ معاف کریں سٹیریل صاحب آگے جے بھئی چاچو آگے نے دعا کرو دعا کرو بھئی کو خیر دی خبر لے کے آئے ہمارا گے ساند دعا کرو بندہ چال گیا ہونے انیمیٹیشن دے میں سا کیتا ہے سینڈر جے آجانتے دے تا رمجل صاحبی تلے بیٹھے 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 قسم کہنے نے حکیم مطلق نے میرے پر یہ راز سر بستہ کھول دیا کہ یہ تمام عالم ماں اپنے جمعی اجزاء کے اس اللہ تلال کے کاموں اور ارادوں اس کے انجام دہی کے لئے سچ مچ اس کے آزا کی طرح واقع ہے جو خود بھود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روح آزم سے قوت پاتا ہے جیسے جسم کی تمام قوت جان کی تفیل سے ہوتی ہیں اور یہ عالم جو اس وجود آزم کے لئے قائم قام آزا کا ہے بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ گوئے اس کے چہرے کا نور ہیں جو زہری یا باطنی طور پر اس کے ارادوں کے موافق روشنی کا کام دیتی ہے اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ گوئے اس کے ہاتھ ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ گوئے اس کے پیر ہیں اور بعض اس کے سانس کی طرح ہیں گرز یہ مجموعہ عالم خدا تعالیٰ کے لئے بطور ایک اندام کے واقع ہے اور تمام آب و تاب اس اندام کی اور ساری زندگی اس کی اسی روح آزم سے ہے جو اس کی قیوم ہے اور جو کچھ اس قیوم کی ذات میں ارادی حرکت پیدا ہوتی ہے وہی حرکت اس اندام کے کل آزا یا بعض میں جیسا کہ اس کی جیسا کہ اس قیوم کی ذات کا تقاضہ ہو پیدا ہو جاتی ہے اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لئے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود آزم ہے جس کے بیشمار ہاتھ بیشمار پیر اور ہر ایک عضو اس قسرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس وجود آزم کی تاریں بھی ہیں جو صفحہ ہستی کی تمام کناروں تک پھین رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں یہ وہی ازاں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے لو جی اے جی عبارت اے دریکٹلی مرزا صاحب یعنی کہ اے نہ کسے اور دے نہیں میں تحریر پڑی ہی نہیں سکتا اے تُسان سنائیے تے دے جی دفعہ اندی ہے کیا کرو اے دا پورا تصور دے گئے ہیں کہ خدا تو آڈایا ہے تشریر یہ دے پھر ہیمیں اللہ تعالیٰ دے پچھے پانچ لینک ہاں جی ہاں جی انہاں پوری فوٹو بنا کر دیتی ہے نا یہ یہ انہوںہو فوٹو بنا کر کار رہک کے پوجا کرنا چاندھے کر سکتے ہیں چندا سشٹر آئے نا والکم چندا سشٹر اسلام علیکم عمر بھئی کیسے ہو اللہ دکھرہاں لگتا ہے تو لگتا ہے تو کلاساں چل رہی ہیں منواز آئیے تو اڈا بھی نہ لیا جا رہے چلو چل دیا رہنی ہے اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کی کاموں میں آکھو نا اب مو لٹکائے اب مو لٹکائے پھرتے ہو کیوں سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کی کاموں میں کتے پڑ جاتے ہیں شاموں میں بغیر پٹے کے کتے کھل جاتے ہیں شاموں میں بچنا پہندہ ہے شاموں شام کا آردے اندر بڑیاں حکمتہ اسی ویسے بڑی حکمتہ اسی اس گال چھے کہ تی پتر ہوئے شاموں شام جڑا ڈیگر دی نماز نال یاد ہے میں نے اببا جی نے کہنا سارے کار نظر آوان تے اوہ اببا جی دی گال نو نا اک دفعہ اگنور کی تا امر بھائی لگے نا بٹان درہ کار سی اتھے بیل جی ہم نا میں کیا چھڑوں پر اتھے تو یورپ آگئی ہیں تے بابا دس بارہ واجے تک نا لوگ باہر پھر دے رہن دے نے چلو اسی وی نا شام نو واق کرن چلے آ کریے اوہ باج جی سی بچارے ساتھ دے جے کہن دے چلو ٹھیک ہے میں کھے ذرا اس سے بانے چلو ہیل جلوی لینگے نا لے رات نو اوہ کدھی نکلے نہیں سا رات نو اور ویسے بھی مطلب کام دن آل کام ہی کر کے تے شامو شام کاری اوہ شام دا پروگرام بنا لیا دس واجے نکلن ایک کینٹہ واق کرنی ہے درگلیاں اوہ درگلیاں کم کم کے اوہ ایک دن اسی نا ایک لڑکی سی ہے اس طرح لیٹی ہوئی نا تے اوچھے اوچھے رولا پائی جا ہوئی تے اسی سمجھیا کہ اے بچاری نو کوئی تکلیف ہے اوہ میں جا کے انسان نی ہم درد دی چھے نا میں کیا کی کھال لے تے نو کوئی پرابلم ہے کوئی درد ہے کیتے اوہ کتے انہیں مطلب نشے ہوئی سی اوہ نو ہویا کہ میں نو تسے ڈسٹرب کیتا ہوئی اوہ تے بوتلا چاہا کے ساڑے مگر اسی اگے اگے ساڑیاں جتیاں لے گئی اوہ نے اسی دوڑ لائی اوہ دا نا کسے گلی دے بچ پتہ نہیں کوئی دوست بھی سی اوہ کھرے کوئی شہر لینڈ کیا سی اوہ بھی آ گیا اوہ دولنہ نے ساڑے پیچھے دوڑ لائی اوہ ساڑے دے بسو اس دن تو بعد اسی شام دی واق تو توبہ کیتی اوہ بات جی بچاری دے گٹے گوٹے بھی اس کا پلنا کے دوڑ سکتا اوہ نے ساڑا دڑایا چنگا کہنے تو اسی ساڑوں ڈسٹرب کیتا ملالیاں نے دسٹرب نہیں کری نا 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 پتہ نہیں تو اس دن بڑی اببا جی یاد آئے میں کہ اببا جی کہاں دن اسی تیہ ہوگے پتھر ہوگے شامو شامکار ہوگے ملو بڑی کوٹ پہیے ویسے اس گالتوں نا مگرب دی ازان تو باد میں میری اکسا رکات ہے جڑی اندیشی روٹین ہے میں فوٹو بال گھیڑ داؤں دا تھا تھا تھے گرونڈ جی رہا ہے رہنا تھا اس شادی جنواد تاک نا اچھے تو کارو اندھا تھا تھے اگو کھیڑی ایک ابا جی نے نمی نمی لئی سی انہوں میرے تی توڑی سی جی گیا تو آپ ہی کروکہ دے آنے تو کہیں شاملان آنگیاں کار مھڑے ہیں مہر پہلو جی ایک تیم لائے جی سطح یا ساہد صاحب پہیر ستریل صاحب تیراک žeان صاحب میں میں کچھنیاں کر اور کیل دیجی شے ساہد صاحب کو گیال کرنی شاہد صاحب مایک پرڑا میوٹ کو گیال کرنی تو مایک اپن رجی اسلاوونیکم اللہ بھائی ٹھیک ہو اللہ دکھنے مشکر میں چندہ بھائی ناغ گرنے سی چندہ بھائی ناغ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کار رہی نے یا داری دینی سڑی نا نا پکٹا کے نا بہت اچھا کام کار رہی نا ماشاءاللہ بھائی رہیwierٹ تین چار روی چندہ ڑڑڑڑی میرے مرزا صاحب دی گالی آدھا جاندی ہے روٹی کھان لگ دینے پھر انہوں کو گالی آدھا جاندی مرزا صاحب نکے سان روٹی کھانا لکھانا مرزا صاحب روٹی تو سوا رکھی جا کے شروع ہو گئے ایسا طرح جاندی مولات زندگی دیویچ شکل آلامہ صاحب سانو بٹھا کے تھوڑا جاہی آسا ڈا کرنا چاہیے جو جیڑی نجاز گال کیتی میں واپس لینوں کے آرہا ہے سوار علی کال جیڑی نجاز کیتی نا سیرت المہدی چنا لکھی ہو جیتے میں معافی منگا نا سیرت المہدی جیڑی یہ ہو کوئی اتھینٹک کتاب ہے کچھ بھی نہیں ہو نہیں لکھی لکھی تو ہی ویسے سیرتان نہیں ہے سارے جیڑے سیرتان یہ کتاب موکسلیف لوگ ہیں یہ کھول کے بے جندے نے وہ ساری یقین کار لیے مرزا صاحب پتر نے لکھی ہے مرزا صاحب کی صاحب بڑے بڑے صحابہ نے بہت کچھ لکھے انہوں نے ساری یقین کار لکھی گال میرے لیاو میں انہوں چومکے نا اکھانا لاندھا جیو آمروی جیو ماشاہدی صاحبی دے آتھ دے لکھی تحریر لیاو میں انہوں چومکے دے اکھانا لاندھا تسی کیسی بچیاں سارے کہنا ہو رہے تو کرنا ہو رہے لیاو تسی صاحبی دے لکھی تحریر بیٹھے انہوں نے کھول کھول کتاباں بیٹھے انہوں نے سانتے ہیں اوہ ایک اینجدیاں ہی نہیں ہے نا جنجدی کال نظیر صاحب لیاکیا ہے اوہ کندل مال دی تمہیں سلامی قربانی کھول لیسی تو اڈکا دی آرما مدی سیرت المادی بے سندے بولانا لیں بولتا لکھنا لے لکھتا گھا تو ہوگی اوہ تارک صاحب جید پنیا ستھا بڑیاں تاڑھی جیدی منشاو دیئے اوہ سرے پر دی میں کسی طرح مرزا صاحب تھی تظلیل کر لوں میں کانو کرنی تظلیل جیڑی گال لکھیں میں وہ دتفاہ دیکھ لفظ بھی نہیں بولیا اوہ ویرہ سانو سانو تظلیل کرنی ضرورتی کو نہیں اللہ پاک تھوڑی کر دے چندہ سسٹر نے روٹی بکھائی ہے تو میں نے پتا ہے ویڈیو بنا لیے چندہ سسٹر نے اٹھا گنیا تو ویڈیو بناتی ہے چندہ سسٹر نے جو جو بنایا ہے گرینڈران کی تھی ویڈیو بنا لیتا میں سوئی نا چندہ سسٹر دیکھ خیالاں چاہنا مرزا صاحب کو امدہ رہنے نے اسٹریل صاحب نے سسی پجاہ دیتا ہے سیرت میدی دی گال کرتے سیر دل میں دی میرا کیک زور ہے پوری زندگی دے واقعات کئی لوگ لکھ دے نینا میں اونے ٹائپ کرنا سکھنا ہوئی انشاءاللہ چھوٹا جیا اپنے چشمدید جڑے حالات نے مطلب لکھنا چاننی ہے کیونکہ میرے جڑے ہم ایج لڑکے لڑکیاں نے گلی محلہ ہے وہ بھی اینا چیزیں دے گواہ نہیں انشاءاللہ تے مرزا صاحب نو جدو سا ڈیوڈیاں نے منیاں سی نا او دو مننا ایسا مشکل نہیں سی جنا نسل در نسل چال کے اگے مشکلات پیدا ہوئی یعنی ہونہ مرزا صاحب کو جدو روزے محشر پوچھیا جائے گا کہ تسی دسو کے انہیں قسم دے چندے تسی چندہ تفال چندہ ناصرات چندہ افریقہ انہیں قسم دے چندے تسی لوکہ دے پائے دے لوکی اپنا روٹی پانی میں انجوائے نہ کر سکے لوکی اپنے بچیاں یا شادیاں ہی انجوائے نہ کر سکے ڈردے شادی بھی اچھی نہیں سی کار دے کہ وہ ریجسٹر پھڑ کے کارا جاندے سی کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں حالانکہ نہ ٹوال نہ باجہ بلکل سادہ سبحانہ مہین یرانی پڑ کے کڑی دے رخستی اندھی سی تے گل کرن دا مقصد ہے کہ انہیں زیادہ مشکلات دا شکار کر کے لگ دا اس طرح ہے کہ جیس طرح ہی نسل در نسل غلام دھر غلام اگے ہون جڑے میرے نیانے انہیں دے پوتے انہیں دے پوتے یعنی کہ روزے محشر تک ہیں جی غلامی چلے گی تے اگوں جا کے ہون سو سال چے چالی چندے نے اگوں جا کے اسی چندے میرا بچہ میرا پوترہ پوتری دے سکے گا یہ چیزاں سوچن تے مجبور کر دیا ہون پا بندی لاغ دیا ہے قید لاغ دیا ہون لوکاں چے شعور آ گیا چندہ سسٹر اے جڑی تیسے گل کی تھی نا کی جی شادیاں دے ہوتے بھی نہیں اے میرے اپنے جانر والیاں دے گالے میرے محلے چرین والے اہم دی فیملی انہوں نے اپنی بیٹی دے شادی کرنی تھی تھی انہوں نے کیا صدر محلہ نے کہ جی صرف تیسی چاہ پیانی ہیں جڑی لوکیاں کے براغ تھے تھی انہوں نے اپنی بیٹی دے شادی کی تھی تھی انہوں نے ایک ہفتہ پہلے کیونکہ سمر دا دین سی سمر تھی چھوٹیاں سی سکول نہ تو انہوں نے پورا سکول ایک ہفتہ پہلے ہائر کر لیا ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ بعد تھی وہ دے ویچ ہالوے مان رہے تھے ہر روز پاکرے نے انہوں کو کسی نے پوچھیا کہیں دے جی میں اجازت لیتی ہے اجازت لیتی ہے اجازت لیتی ہے جوالے جیڑے اصول ہیں نا وہ غریب ہیں ہی 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 چاہتے ہیں جا رہے ہیں تھے جیڑے وڈے 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 نے ہوتے پھول ہے تارک بھائی میری گال سنووں سادہ جڑا مولا ہے نا وہ بڑا متوسل بڑا میڈل کلاس اور سادہ مولے چاہتے ہیں تو اسی کدھی پتہ بھی کر کے دیکھ لیا ایک غرباد ایک وارٹر نے سادہ مولے چاہتے ہیں میری نانا جی نے ایک یا سی اپیل کی تی سی کہ غریباں دا جڑا ٹکانا ہے نا وہ کسی جگہ تے الیدہ کروں کیونکہ چار کار رہتے چار کار رہتے درویشان دے تے غریباں دے کوارٹر سا ڈیمل لے چنے تے وہ جدہوں غریباں دے شادی ہم دی سی نا تے ہر ایک دل کردہ سی تارک بھائی کے واد چاڑ کے نا چاہتے ہیں تو وہ شادی کار دے ہیں یعنی کہ وہ اچھے کپڑے پانے ہیں یعنی کہ وہ اچھے کپڑے پانے ہیں یعنی بھائی اچھا کھانا کھا کے جائے اس شادی تھے وہ میں پیرا لگ دا دیکھیا ہے کہ نہیں یہ درویشوں کے گھر سے بھائی جائے گی سادگی سے جائے گی چاہا اور ایک سموسا اور ایک جڑا نہیں ہے اور کالے رنگ دا جامنوں کیوں گلاب جامنوں وہ چھوٹے 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 ڈبے ہم دینے جسرا چوڑیاں پانے ہیں وہ ایک سموسا اور ایک شزان پھر تھوڑے دینہ بات جیدوں تارک بھائی مرزا صاحب دی بیٹی دی شادی آج بی بی توبہ دی وہ خدمت داری دا موکہ ملیا وہ دے چھے انہاں دے کتے انہاں دے جانور انہاں دے مور انہاں دے کھوڑے انہاں دے کھوڑے انہاں دے کھوڑے اچھی خوراک کھان اپنے دنوں نے دیا نینے دی بی توبہ دینے cochہ دے خوڑیاں دے اور اللہ چند سموسا بیا سیا Trent نہیں ہے جسے انہاں دے کھوڑا رہے جنہاں دے deswegen انہوں نے سارا کوش تے جڑے غریبہ دے درویشان دے کوارٹر نے انہوں نے کوش بھی نا اچھا چندہ سسٹر میں تو آڈا میں انٹرویو کردن چندہ تھی واتس اپ گروپ تے کیونکہ جڑی ہیں تو آڈے کو معلومات نہیں ہوتے تو آڈے کوئل بھی نہیں آگیا تو اگر تسی بہنوں کو وقت دے ہو تو میں اس ویلے سی کر کے تاکے ہو تسی کہہ رہا تھا تسی کتاب ہی لکھنا چاہتے ہو تو ایسی طرح کیلے بھی تو آڈی محفوظ ہو جان گیا ٹھیک ہے تسی لے لے نا کیجئے ڈاکٹر مہدی مرڈر کیس ہے ہوتی تے میں چشمدید گواں ہوں اور کچھ لوگ بھی نے اتھے چشمدید میری والدہ تے والدہ تے فوت ہو گئے نہیں لیکن وہ میں بلکل تھوڑے جے قدمہ تو دھور میں خود واقعہ دیکھیا سی بہت سارے واقعات نہیں انشاءاللہ تسی بہت معلومات نہیں کیونکہ تسی ہوتے رہے ہو ہسی تے لہر جان لہروں جاندے سی جلسہ سلانہ تے تین دن دل جڑے عقیدت نہ پرے ہوں دے سی تے سانوں تے ہر چیز تے نال پیار ہوں دا سی اسی کہ ہونی جا کے زندگی وقت کر دیے ایڈا ساڑے تس بہت ہوں دے سی تسی تے اصل چیزیں بیکھی ہوئی ہیں نا اسی تے اصل چیزیں ضروری ہے کہنا نا ڈاکومنٹڈ ہون کیونکہ ہون اے والی نسل جڑی نا پہت ہوں دی جانتے ہیں لوگ کبھی یہ نہ تو پتا ہے دوسری ضرور میں تو انہوں میسیج کریں گا تسی نا پھر میں تو تھاکو ٹائم لے کے سوکر جس میں بھی تو تھاکو آسکتا چندہ سیس تاوی میں ایک سوال کارسکتا ہے وہاں دیکھو میکس تاویfriend بچے نے ایسے جڑے کلٹ کے بیچے جڑے فسے ہوئے نے جنی جنی غلامی کبور نہیں کرتے ہو رکر رونا سا جاندے ہیں ہاں کیا ہے ساتھ چیز ہے ہاں جی کرو چلے چندی نے پیر اوڈنا تے پردے تا نوبتہ انہ نے بڑے موٹے ایرٹیک پردے بنایا ہے نپاں لی ہار چیز دے اوڈنا نو کیا جاندہ ڈیورپ چیز کہ وہ ایجوکیشن آسل کرن لی اسٹریہ چلی گئی ہے بچی بچہ جو ہے وہ کینیڈا چلا گیا ہے حالانکہ وہ کتے بھی نہیں گیا اندا اور نزدیکی کسی ادارے نو کہہ کے اتھے چلا گیا اندھا ہاں جی چیز تو ناسکے گیا اندھا ہاں جی بلکل اس چیز تو ناسکے گیا اندھا کئی کیس ایسے بھی نے چھوٹیاں بچیاں جڑیاں نے جنہ دا شعور بلکل نہیں انہوں مارکوٹ دی وجہ تو سختی دی وجہ تو یہاں ایک کئی سی ہے تھے بچی تا میں نام نہیں لواں گی انہوں جوان ہو گئی ہے وہ بچی بھارک سال دی سی اونہوں نے مس بیہیو دا انہیں کیتا کہ میں انہوں نے مشن ہوا گئی ہیں تو میں انہوں نے مس بیہیو کیتا ہے تھے سکولہ چینا تچ سسٹم دا داستے نے کہتا انہوں کو یہ اس قسم دا تچ کرے تو اسے فیل کرنا میں میری بچی نو ہی داستے نے ہتھان دے تچ نو اکھان دے کونٹیکٹ نو بچیاں اور بچی نے نا کیا سی اپنے پیونوں کے ابا جی میں نو ایس طرح اچھا نہیں لگیا تے میں نو ایس قسم دی شکایت ہے تے وہ روئی کا آرہا کے او دے اببے نے نا کیا کہ توں ایک تیرا انہ چھوٹا دماغ توں سا دم ربی تے الزام لائے انہیں نا اپنی بچی نو ماریا کٹیا اگلے دن سکول گئی او دے ٹیچرہ نے دیکھیا او زندگی چو بچی کدھی واپس نہیں آئی انہوں جوان ہو گئی ہے انہیں گورے نال ادارے والے انہیں شادی کر دی تھی جو بھی جاوب کر دی ہے بڑی کونفیڈنٹ ہے بچی احمدی بچی سی لیکن انہوں نہیں پتا کہ میرا ماں باپ ہے کتھے ہے کتھے گیا او دے امی ابو فرد نا شرمندگی دے مارے یوکے سیٹ ہو گئے سی حضر صاحب نے کیا کہ کسی اوڑنا ایتھے آجو یوکے سیٹ ہو جو اللہ تعالیٰ دے فضلتے برکات حصل کرو ایتھے آگے تے اس کے سامدے بھی کیس نے جڑے ماں باپ انڈرسٹینڈ نہیں کر دے دیکھو سب تو پہلے اپنے ماں باپ نو اپنے بچے آنو اپنی فیملی نو ترجیح دینی چاہی دی ہے جڑا کے سانو دسیا جاند ہے کہ تُسی خلیفہ دی محب بچ بس مر جاناویں جڑا نا نہیں مر دے تے ننگیاں تاراں کوئی پھاڑ لو دے نا کرنٹ کھا کے مر جو خلیفہ دی محب بچ سوری ہے ہمار بھائی میں تھوڑی گال کٹ لے جی بولو سوری اسلام علیکم اللہ علیکم السلام سوری ہے ہمار بھائی میں ہمار کو پوچھ لیا بولنا سے ٹھیک ہے نہیں تو میں بولا تین آکھے میری گال کٹ لیتی سو نہیں یہ تو ساں پوچھنا میری پہ نہیں مدنی ہے تو یہ آپ پاسے نہیں بہتنا پوچھتا ہے ایتھے دو برابور پوچھنے چھلو توسی بولو اچھا میں آکے سونٹر ایسی سٹیری ایل دی گفت گو تے اور ویکو اسی ایک روا ہے تا چھاڑ دینے اب واقدی دی ہونے دی وجہ تو واقدی دے برزا بشیر احمان دے ہمیں صاحب خود بڑا کچھ لے کے گئے نے مدسین دے قوال انہا نکل کی دے ندیہ سیت کے وے واقدی دی پرلے درجے دا کذاب جھوٹا راوی ہے اور اسی روایت چھڑ دیں واقدی دی وجہ تو کہ چھوٹا ہے کذاب ہے پرلے درجے دا کذاب ہے ٹھیک ہے انہا دی روایت کیسے سیتا چھڑن گے روایت پیش کرنے دے عبداللہ سمری ہو گیا آفز آمد ہو گیا پیر کتے مار ہو گیا پیر سراجو لاکھ صاحب جنہاں پیر کتے مار بھی کیا جاند ہے کہ نام میں ذکر ہے عبیب پہلے مفتی صادق صاحب ہو گئے اے جنہاں مرزا صاحب نے صاحبی نے اے بیان کرنے لے کلم بند کرنے لے بشیر احمد احمی صاحب نے انہاں جنہاں کڑے تھے جراد حکم لاک روایت راد کرنگے کڑیاں واقدی قرار دے لنگے بشیر احمد احمی ہیں یا کہ مفتی صادق صاحب واقدی کنوں پڑھان گئے ہیں میرا تو سوال ہے بے انہاں دی لو انہاں دی سیرت المہدی لیکن گئے نا اس سالہ جا طریقہ کار نا صول حدیث تھا او لاغو ہی نہیں ہوندہ انہاں دے سارے راوی سکاں نے صحابی رسول نے انہاں دے انہاں دے عجت لگ دی نہیں جرہ ہو ہی نہیں سکتی ان کیسے سیرت انہاں اس روایت ہا چھوڑ گے میرا تو سوال ہے بے پوائنٹ بڑا گیلیڈ بیت ہے کیوں تارک چوان صاحبو ویکنہ صحابیت جرہ ہے ہی نہیں نا جی جی کسی دے جرہ کرنگے تو دا کردار مشکوک ہو جڑے گا اس لیے ایک روایت ہی پھر ساریاں چلیاں جانگیے ساریاں تحریران کھڑے لیانا نو دیاں پھر دیا سیرت کوئی نہیں رہن دی پوائنٹ سارا بیلیٹ ہیں ساڑے سولاندے چالی نہیں نا سکتے جی را ہوتا دیل دے جیڑے سول مہدسین نے وضع کیتے نے اوہتنا تے لگ دے نہیں بھی مہدسین دے سول اصولی صحابی تو باز شروع ہوندے نے اینا دی رنزش اینا دی ساندش گیار صحابی آئی کوئی نہیں کدھوکا روایت کو یہ آگی تو آگی نہیں تو نہیں ہے اور روایت کرنے دی اما جانو نا اصل والے کہ جیڑے لکھن والے نے وہ دے اپنا نیت بھی بھی چاہ جا دی ہے یہ چیزیں لکھی ہیں نیتا چھاڑ کے بھی نا جڑا سولے حدیث تھی آنگا ہے لکھنے لے مزا صاحب صاحبی نے بیٹے نے بشیر احمد احمد صاحب بیان کرنے لے ام المومنین نے نا دی اون دسو کس تھی جرا کرنگے روایت غلط کرنے سے کس تھی جرا کرنگے اللہ حافظ لکھیاں نے جیڑا مرزا صاحب دی کریکٹر دی خلاف نے انہا دے اپنی تیری رات دی خلاف بانتی ہیں مثلا وہ رات کی خدمت کرانے والی اور دافتر بشارت دینا بڑی سخت تنقید ہے میں پڑھی یہ انہاں پتا ہے کہ جواب دیتا سی نے انہاں کیسی کہ میں اس شیر دل بنے ویخنا چاننا کہ جڑے دعویٰ کرے کہ میں مسیح معہودی ہر تحریرہ سمجھنا ہر روایت تطبیق پیداکار سکنا یا میں کہہ سکنا کہ روایت فلانی تحریر دے خلاف ہے اے جا کوئی بندہ بکھاؤ میرے سامنے ایک غالت آخری بہت اس کھلی ہے کہ اے فلانی غالت خلاف ہے تسری ساری روایت ہیں کتر کے پرہا ساٹھ سٹھ سو تو اڑے فارم دے مطابق ہے فلانی دے خلاف ہے دوئے دے فارم دے مطابق ہے دوئی دے خلاف ہے کتر کے پرہا ساٹھ سٹھو ختم ہوگی گل اے کوئی سان کام نہیں یہ جرہ ہوتا دیل دا کوئی ہے جب بندہ لب ہو جو جرہ ہوتا دیل کرے نہیں ہے گلتے صحیح کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے مطلق روایات نے انہوں سے کئی سو سال لگ گئے لیکن اے والی جڑی روایت نے یہ تھی پھر چند سال بعد ہی پھر لکھی ہوئی ہے نا اس لئے اے والی نہیں کہہ سکتا گال کہ جی شاید ضعیف نے یقین ہے ہاں البتہ جڑا بیان کرنے والے اوہ دا کی مقصصی ہے اوہ دے گال ہو سکتی لیکن اے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ضعیف نے سندھ سندھ نے لیا روایتاں درست ہونگی ہیں حکم لاگی نہیں سکتا بھی مزا صاحب دی بیوی بیان کر رہی ہوئے بیٹا لکھ رہے ہوئے کس تے حکم لاڑ گے دوئے بندے مشکوک تو نہیں کار سکتے کتریہ بندہ اے جا ہے کوئی نہیں جیسی روایت فرق پایا مجھے یا کیسے بندے کوئی ہے جیلت پائی ون دیئے انہوں مغالطہ لگا ہے انہوں تے جا کوئی حکم لاڑا نہیں سکتا اور دوسرے ہے کہ سیرت المہدی دے متعلق اینہ دی جماعت نے خود بڑی تعریف آنا کلمات لکھے گئے نے یہ بہت اچھا ہے کام کیتا ہے بڑی اچھی کافش کی گئی ہے اور بہت سو چھمجھ کے تحقیق کر کے ساری لکھی گئی ہے تو پڑھنی چاہی دی ہے ہر ایک نو سارے میں پڑھے آئے والی ایک نو دو کام کیتے نے مبتارک چوان صاحب ایک تیسا دیسان دی تار سے لکھنے دی کوشش کیتے ہیں سمجھ کیوں ایک ایک کام کیتا ہے دعا تاریخ احمدیت حال بدایا ون آیا دی کافی کار کے لکھنے دی کوشش کیتے ہیں سال وائز واقعات لکھنے اے وہ سو کافی ہویا ہے تو اے تو ادیسان کتاب آجو کافی ہویا ہے انہوں نے آکھا مرتا کیا نہ کرتا موروین نیم سے دماغ پاسے کھو جڑی سہر تے مردی جان ڈگنا کھو چی نے اور دوسرے کے جیڑی دیڑی روایت آمید عزیز صاحب نے پیش کی تھی ایڈا کو سیخ پا ہوں دی ضرورت نہیں سی ایس میں اسی کو ایک ایک بچپندی گال سی اگر انجی کیتا بھی ہے تو کوئی اسی گال نہیں بچہ انجی کرتے ہیں ان راض ہو کرتے ہیں تو راض ہون والی گال نہیں سی نہیں میبان پائی جی جی تسی آکھیں سیرت المہندی چاہ روایت کرن اللہ مرزے دا صاحبی روایت کرنے لی نسرت جان لکھنے لاؤ دا اپنا مڈا کمر الانبیاء جنہوں کہن دے نے تے حکم کی دے تے لانگی یہ ہی تسی پوچھے ہے نا حکم لاندے نے نا وہ اثرہ دیاں ساریاں چیزان دا فقر الدین ملتانی تے ان قتل کیوں کرائے ہیں فقر الدین ملتانی نے کوئی مسلمانہ نے تھی نہیں ماریا کوئی محمدلی لاری دے ملتانہ نے تھی نہیں ماریا جماعت قادیانہ نے ماریا چھاپیاں ان کے مو سے گو نکل رہا تھا اس سے تے ماریا انہوں عواج میں کھیتے ہوگا بھی یہاں لیکن بہتarena جو نے سانو جمع کر کے دیتا ہے بشیر احمد ایم اے نے جو نا کردہ سانو مرزا صاحب سانو مرزا صاحب کردہا ہے باقی کاپیاں کرنا ہے کہ کوئی کسر چھوڑی کوئی نہیں ہاں کاپیاں ہو جس رہا دیسان یہاں کاپیاں لوکاں نے مدسین نے لگیا میں ابھی مدس بانجوا میرا بھی نام باپ خارل بنگر آئے انہیں لکھتی بھائی اور دوست محمد اٹھا ہے تو اس نے نکل کی تھی ساری تاریخ تاریخ احمدیت کھولو نا سال بھائی تو دوئے پاس کھولو تو اسی البدایاں باننا آیا تو ترتیب دو انہیں نیکی رکھی ہے تاریخ اپنے قصیب کو لو وہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے لو امام بخاری امام مسلم بننٹ ہو رہا سی یہ نہیں پتا کہ جو میں کٹھا کر رہے ہیں یہ ساری عمر میری جماعت دی میرے پیوہ دے مریدہ نے وقت پیارا رہا ہے ایکسپلین کرنا کہ جواب کی دیئے تھا کوئی امام ابن کسیر پر بندہ سی تو کوئی امام بخاری بان رہا سی یہ دکھو دوڑو بان گئے یہ گاہ لے دی یہ دی گاہ تاریخ چوہ آن دی میں ہنڈر پرسنٹ اخری کرنا ہے یہ ایسی ناخلف اولاد جنہیں پیوہ دے دیکھو ایک پاسے لکھ رہے ہیں کہ بھئی میرے پیوہ نے دسیا ہے چندہ سسٹر چلی گی نا ایک منٹھلے چاہتی مار لن دیو تاہی رمجل صاحب نو چکو ہے ناکلو پوچھنے ہیں خدا آ چکی ہے میں نے کہاں لہن دیو بار بار اچھا ایک پاسے لکھ رہے ہیں انبیانو اطلاع نہیں ہوں دے پھر دوسرے پاسے لکھ رہے ہیں روایت کہ مرزا صاحب نے دسیا میں دیکھیا ہے مرزا صاحب نو اطلاع ہویا پھر شش و پانچ آپ پی پہ گیا ہے کیوں ان میں ادھا جواب کی دیا پھر اطلاع دیا تین قسمہ بناتی ہیں کہ جی اطلاع تین قسم دے انہوں نے نہ وہ ڈاکٹری لیا آزنل کوئی اطلاع دیا تین قسمہ نے نہ شرعی لیا آزنل کوئی اطلاع دیا اطلاع دیا تین قسمہ نے کیونکہ ایک لکھ بیٹھا ہے پھوٹی سی دی گال ایک پاسے انہوں نے ایکسپلین کرنا دے تو نہ ہی لکھ ایسر و ایتنوں نہ ہی تنوں کرنا پڑے ایس کر کے میں کہہ رہے ہیں واقعی یہ نا خلف اولاد ہی کسی جن نے پیو دی او چیز جڑا کو ایب دے ہوتے پردہ پیوی ساکتا سی بھئی نئی مرزے نے روزے رکھے نئی مرزے نے حج کیتا زکاة دیتی کش کیتا اتقاف کیتا نہ رمضان دے روزے لکھے تین یہ روایت لہن دی کی لوڈ کی لوڈ تینوں کہ لہیں کہ لہیں کہ لہیں دین جو اپنا کرنا تھی انہیں ساکتا خلاف اولاد ہی سنہ نے کامل کر جیسے نو گال سننا فیصل ہو انہا مرزا کا دینی یا نبی کریم دے برابر صحابت کرنے تھے سارا کچھ کر رہے سی جسا انہاں دو بعد دیتی کتابہ لکھی آنگی انہیں کوئی ماں مسلم بڑھ رہا سی کوئی ماں بخاری بڑھ رہا سی انہیں کام شروع کی تے انہیں پیچھے نہیں کرنا ہے میں اگری کرنا ہے لیکن کو صحابہ نے وہ چیزہ وہ چیزہ نکل کیتی ہیں یہ نا جنرل انبیادی شانواد دی ہوئے یہ تو کی لکھنا پہ ہے جنرل کوئی مطلب ساری عمر ہستے تائر ہمجد ہستے تو ایک مدہ چھاڑ کے جا رہے ہیں کہ تائر صاحب ایکسپلینیشن دیں دے رہو تو زیبہ گئے میں ایسے اوہ شکریہ دا کرنا ہے بشیر احمد 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 دا ہمیشہ بشیر احمد 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 دا شکریہ دا کرنا ہے اس چیز تو کہ ایک جو مرزا صاحب دا کریکٹر ساڑھے سامنے نظر آندہ ہے نا کریکٹر ایک جڑا انہیں کتابہ دیں چو سانو کمپلیٹ نظر نہیں آندا وہ دنیا چلکیاں سانو ملتی ہیں نے کہ بھئی یہ بندے دا کریکٹر کی ہے اوہ دی تحرینہ تو لیکن اوہ دے جو عمال تو سانو کو یہ ثبوت ملدہ ہو بھی وہ دی کتاب دے وچھو تی نہیں نا سانو لاب رہا وہ پھر اوہ دے پتر پروائیڈ کر کے گیا ہے تیر نال آگیا اپنی ماں دا انہوں پتہ نہیں اوہ دی ماں نے بھی واقعی یہ چیزیں بیان کیتی ہیں تیر ماں بھی کس رہا دی سی یہ اپنے پتر نویں چیزیں دس رہی ہے تیر انہوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نائی دس رہا چیزیں تاری عمر تیرا پیو موجھ زیادہ انکار کرتا پی ہے یہ تو اپنی ماں نو سنگ ترے بغیر موسمی لے آگے دے رہے ہیں یہ لوگ کی تیرے تیرے ہسن گرنی تکی ہوئے گا دس ہو ملک امران صاحب دی بھی سون لیے دجا بھی صاحبی لیے موسیقی 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 بہتری کا کار اوپن نہیں کرنا بس تحسیہ وستکم نہیں ہے